ہم آ چکے ہیں میری بھا کے سسرال ایک بار پھر سے تو یہ ہے بھا کا سسرال کتی سواری لوگ کیا آ رہی آر تو یہ آج کچھ زیادہ پبلک آ رہی ہے ہیلو گوڈ مرننگ کیسے ہو آپ سب آپ سب کارپ کے اپنے یوٹیوب چینل دیسی و لوگر للیتا مینا میں ایک بار پھر سے ویلکم کرتی ہوں میں للیتا مینا اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب مزے میں ہوں گے سوست ہوں گے اور اپنی اپنی فیمیلی کے ساتھ اپنی لائف انجوئی کر رہے ہوں گے اور ساری پلٹن کو لے کے جا رہی ہوں میں اپنے سسرال والے گھر پہ مطلب ساحل کو ملنا تھا اس کے دادا سے مطلب جو میرے بڑے جیٹ جی ہے ان کی طبیعت کافی ٹائم سے خراب چل رہی تھی اور ساحل ابھی آیا چار پانچ مہینے بعد تو سمیر تو پہلے مل چکا ہے کیونکہ جب میں گھر پہ ساف سفائی کرنے آتی تھی تو سمیر میرے ساتھ ہی آتا تھا لیکن ساحل ابھی آیا ہے پورے اس کو چار پانچ مہینے ہو گئے ہیں آئے ہوئے ہیں مطلب ہمارے پاس آئے ہوئے بھی چار پانچ مہینے ہو گئے ہیں اور گاہ آئے ہوئے تو سایت تین چار سال ہو گئے اس کو تو میں لے کے آئی تھی اس کو اس کے دادا سے ملانے کے لیے اور جب میں آئی تھی تو میرے جیٹ جی سو رہتے اور گھر پہ کوئی نہیں تھا مطلب دو جگہ گھر ہے باڑا ہے ادھر بھی رہتے ہیں ادھر ان کی گائے بیس بیٹ بکری سب ادھر رہتے ہیں تو میری جیٹھانی بھی ادھر تھی باقی سارے لوگ بھی ادھر تھے یہاں صرف میری جیٹھ جی تھے پھر میں کتنی دیر بیٹھتے ہمارے ادھر گھونگٹ لیتے ہیں تو میں اور سیجل اور چنچل نکل گئے تھے سمیر سائل کو یہیں چھوڑ دیا تھا کہ دادا سے باتیں کر لو اور اب ہم جا رہے تھے جو میری دیورانی ہے اس سے ملنے کیونکہ وہ آئی ہوئی ہے اور انہوں نے کال کیا تھا کہ آج آنا آپ لوگ ایسے تھوڑی دیر بیٹھ کے باتیں کر لیں گے تیوہار بھی تھا تو تیوہار پہ ہی سب لوگ اکھٹے ہوتے ہیں یا پھر کچھ اور فیملی فنکشن ہوتا ہے تب اکھٹے ہوتے ہیں تب ملتے ہیں تو جب میں آتی تھی تب یہ نہیں تھی یہاں پہ اور آج یہاں پہ ہیں اور ہم لوگ پاس میں ہی رہتے ہیں تو ہم لوگ آ جاتے ہیں تو یہ پتہ نہیں کیوں بہار نکلی تھی جو میں کوئی بہار ہی مل گی تھی تو یہ ہے ہیپی دیوالی ہیپی دیوالی اچھا بیٹ نہیں چونے گیا ہیپی دیوالی نہیں نہیں بیٹ نہیں چونے موڑا نا یار یہ گت تو یہ پسند کر چکا ہے میرے بہا کو ہیپی دیوالی ہیپی دیوالی تو جب ہم آ کے پہنچے تو یہ شکایت کر رہی تھی کہ اتنا لیٹ کیوں آئے صبح سے بول رہے تھے کہ آ رہے آ رہے پھر اتنا لیٹ کیوں ہو گئے تو میں اس کو بتا رہی تھی کہ آج کے دن بسے بند ہے جو بھی پرائیویٹ بسے تھی وہ بند تھی اور ہم کم سے کم ایک ڈیٹھ گھنٹہ بسٹینڈ پہ بیٹھے رہے تھے پھر ہمیں بسے نہیں ملی تھی تو ہم جیپ میں گئے تھے جو پرائیویٹ جیپ پہ وغیرہ چلتی ہیں اس میں گئے تھے اور یہ ہے پرنس میری دیورانی کا لڑکا اور یہاں پہ آنے کے بعد سب کی یہاں پہ میں فیل جوڑ گئی تھی یہاں سب بیٹھ گئے تھے اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی یہ جو میری جو فرینڈ ہے وہ بھی آ گئی تھی تو ہم آ چکے ہیں یہ آگے ان کے گھر ان کے گھر یہ بھی ولوک شٹ کر رہے اور یہ ہے بہا وہاں کی فیٹ اور میری چاچی میرے تو جانتے ہیں اور لوگ ویسے بھی تو ان کو جانتے ہیں آپ مولیکہ دیسی بلوگ جو کی میرے دیورانی ہیں تو ان کے گھر پہ آیا ہم دیوالی پہ ملنے میں بڑی ہوں پر میں ملنے آئیوں یہ نہیں آئی ہے کیا کروں میں یہ رہتے ہیں بہت دور ہیں اور پھر مجھے نہ مل سسرار میں بہت دور ہوں تو بھی آ جاتی ہیں میری رہتے ہیں مجھے نہ مل سسرار والے نہیں نہیں بہت دینےہیں بہت اتیا چہار کرتے ہیں ено کیا کرنے اسےٹ پہ هاتیا چہار ہوتا ہوگا دکھو دکھو بہت اتیا چہار ہوتا ہے مرے پر آپ لگوں بھی دیکھو موڈیا میں کچھ اور اور ایسے کچھ اور بتانے پڑتا n 했ا كہ کریں ہیلو ہیلو ہیپی ٹیوالی اور ویلے لے ایک انتی کس کام DID کچوں کس کام اے پتہ نہیں کون بان ہم نے میں سے چیٹ سے آ رہا تھا اور پھر گری گیا اور پھر ٹی وی نہیں مان رہا آپ کے خلتی ہے میں تو گھ گئی تھی ایک جب تو یہ ہے ہیپی دیوالی تو یہاں تو یہاں تو یہاں اب گئی ان کی فرینڈ دیوالی پہ ملنے اور سٹو روڑ گیا یہ اسی گھر میں ملنے نسیل آل گیا تو لے 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 جی جی لے بان پڑے سکتے ہیں ہاں میں کیا کرویاں میری ڈوٹی ہے کچھ ہی نہیں کر سکتے ہیں ہاں 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 ہم سب جائیں گے اب آگے اور بھوم نے یہ seis کانے کی دیوانی راتا اور میری فینڈ بھی آ چکی ہے یہ رہی خراد راگتے ہیں خیال راگتے ہیں جن کی سمائل بہت بہت بھی خراد خیال کھانا کی دیبان ہی راتا خراد بھی اچھی ہے تھوڑی دو دیچین اچھی ہے خالے ہم پھائے کھنگاڑے ہم چکے ہیں خیت میں خالی خیت میں بلکل ویڈیو بنانے اور آجایے ہمارے ساتھ چنچل دیدی بھی آئیے مونی کا ولوگر بھی آئیے دیسی ویلوگر بھی آئی ہے سیجل ویلوگر بھی آئی ہے ہمارے در پاہاڑ ہے تو اس پہ چڑھیں گے دیکھیں گے اور اب یہ پہلے ہی عورت میں سے چڑھاتی تھی اب یہ کلیکٹر بن چکی کلیکٹر اس کے گھر کی ہے یہاں دیکھو اور یہاں تو بہت لڑائیاں بھی ہوتی تھی اس کے خیت میں اس کی بھیس چل گی اس کے میں اس کی چل گی تو خوب لڑائیاں بھی ہوتی تھی تو ادھر ادھر ان کی ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے ادھر تو ہم آئے ایسی جگہ اور اب ہم آ جائیں گے اوپر تا جاؤں سب چلتے ہوں ہم نے اور ادھر بہت ساری ریل بنا لی ان لوگوں نے ہم تو چلتے ہوں ان لوگوں نے اکی ہوں ان لوگوں نے ہوں سب سے زیادہ تو میں دیدی نے بنائی ہے میں نے کم بنائی ہے ہم تو جیسر کہ سسرال میں ہتیاجارہ سین کرتے ہوئے ہم کا سریل بنائیں گے آپ سو 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 سکتے ہو یہ ہے کہ ہم تو کیاکتے ہوئے ہم تو کام کرتے ہر کو پوچھے کرتے ہوئے ہم پھیاس بھی لگتے ہیں تو اب جا رہے ہیں گھر پر اور یہ ہے ہمارا یہ ہے لیک ہے تو وہ آئیڈی ہو رہا ہے یہ پورا ایڈیا ہے دکتر صاحب سروی کرنے آئے تھے کہ آپ ادھر مائنس کا تم لوگ ادھر مائنس کا کہہ کے مرکو اور یہاں بھی ریل بنانے کے آگے مائنس کھڑا آگے بار ہو رہی ہے اب ہم تھک گئے اب جا رہے ہیں مائنس کسی اور دن دیکھیں گے تو بہا نے آس تو بہت ساری ریل بنان لیا بہا نہیں بنانی ہوگی تو بیٹی ہی تھی خالی تھک گئی بچاری ہم کو سب کو پیاس لگے اس لی ہم جا رہے ہیں ہم آئے ہیں اور رستے میں آئے ہیں گیٹ لگا ہوا ہے باڑے کودھ رہی ہے یہ لڑکیا باڑے کودھ کودھ کے آرہی ہے ہم آگے لیکن ڈنڈا دس جائے تو آج ہم پیدل پیدل پورے گھاؤں میں بھوہا کے سسرال پہ گھوم لیے ہیں پوری ہر گلی ہر مولا ایک بھی گھر نہیں چھوڑا ہم نے تاستہ ہماری رسائل بھی ہے جو کیے رہا تو ہم پھر سے آ چکے ہیں ہماری دیدی کے گھر ہماری ریشما دیدی کے گھر دیدی پتانی کی در ہے کوئی ہے گیا دیکھا دکھا دو تو یہ ہماری دیدی ہم سب آ چکے ہیں ارے ادھر ادھر وہ والا ہے کونے ہی کونے والا تو دیدی نے بنا لیے ہمارے لیے چاول تو ہمارے لیے چاول تیار ہے تو یہ ہے میری دیدی ریشما دیدی پہ کبھی بھی دھاوا بول دیتی ہوں تو دوپہر ہو گئے تھے سب کو بھوک لگنی تھی شاید اس کو پتا چل گیا تھے اس نے پہلے ہی نمکین چاول بنا کے کمپلیٹ تیار رکھے میں تو آتی جاتی رہتی ہوں تو میرے لیے تا نہیں بنے ہیے ایک بین آئی ہے تو بہت برسوں میں آئی اس کے تشاید اس کی وجہ سے ہمیں بھی مل رہے ہیں ہم کھا لیں گے ہم سب آئے ہیں ریشما دیدی پہ کھا لیے ہیں چامل اور میں نے بھی کھا لیے ہیں تو آس تو مجھا آگیا مجھا آگیا تو یہاں پہ بیٹھ ہی ہے میرے جیٹ جی کی لڑکی جو کی ابھی کلی آئی ہے سسرال سے تو ہم لوگ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور شام ہو چکی تھی بسے بند تھی تو ہم لوگ بیٹھ کر رہے تھے سمیر کے پاپا کا کہ ہمیں لینے آئیں گے تو ہم اپنے گھر پہ ہی بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور جو جو بھی نہیں ملے تھے وہ پھر ہمارے گھر پہ آکے مل لیے تھے تھنکس فور وچنگ بابای ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اچھے سے رہیے مست رہیے سوست رہیے